ایک گروہ جی کے دو چیلے تھے دونوں کو گروہ جی نے ایک ایک لڈو دیا اور پھر گروہ جی نے کہا جاؤ اس لڈو کو ایسی جگہ پر کھانا جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہاؤ ایک چیلہ گیا کمرے میں دروازہ لک کیا یہاں وہاں دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا کھالی دوسرا چیلہ گیا کہیں پہاڑ میں جائے کہیں جنگل میں جائے کہیں گفہ میں جائے پر اسے لگے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو بھلے پر گروہ جی نے کہا جھا کہ بھگوان تو دیکھ رہے بیچارہ پورا جنگل گھوم گھام کے سام کو آیا ہاتھ میں لڈو جس کا تس ارے تم نے کھایا نہیں گروہ جی نے کہا چیلے نے کہا گروہ جی کیسے کھاتا آپ نے کہا جھا ایسی جگہ میں کھانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو پر ہمیں کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو ہر جگہ چاہے اندھکار ہو چاہے پرکاس ہو کوئی تو ہمیں دیکھ رہا اور وہ دیکھنے والا ایشور ہے گروہ جی مجھے کوئی ایسی جگہ ملی نہیں تب گروہ جی نے کہا بیٹا تم نے وہی پڑھا ہے جو میں نے تمہیں پڑھانا چاہا ہے تم میرے پکے ودیار تھی تم نے پڑھ لیا تم ہو گئے پاس ہو گئے دیکھو پہلے ایسی پرکچھائیں گروہ جن لیا کرتے تھے آپ بتاو آپ لوگ بھی کئی بار ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں جا کے پاپ کرتے ہیں وہاں جا کے جھونٹ بولتے ہیں ہمیں کسی نے دیکھا نہیں سنو یہ دنیا دیکھے نہ دیکھے لوگ دیکھے نہ دیکھے ہم دیکھے نہ دیکھے تمہارے ماں باپ دیکھے نہ دیکھے تمہاری پتنی تمہارا پتی تمہارے کارنامیں دیکھے نہ دیکھے بھگوان تو سب دیکھ رہے ہیں اس لیے انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انشور سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنا ہے صرف برے کام سے کیونکہ برے کام کا پرنام برا ہوگا وہ اپنے کو ہی ملے گا نہ ماں باپ کو ملنا نہ بھگوان کو ملنا اپنا کیا اپنا یہ بات یاد رکھو کہ تم چوبیس گھنٹے سوتے جاگتے بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ہو ایشور کی نگاہوں میں ہو لاکھ آنکھ سے دیکھ رہا ہے تجھے دیکھنے والا سچ کی کھیتی کر لے چتر نر سمیں گجرتا جاتا میرے مالک کی دکان میں سب لوگوں کا کھاتا میرے مالک کی دکان میں سب لوگوں کا کھاتا کوئی جگہ ہے ہی نہیں ایسی جہاں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا اس لیے بچوں برے کام سے کوئی نہ بھوگے گا میری ماں جب تمہارا بڑھاپ آئے گا اور جب تم نے جیوان میں جوانی لڑکپن میں جو پاپ کیے ہیں وہ بڑھاپے میں اکیلے بیٹھ کے بھوگو گے بوڑھے آدمی کے پاس نہ کوئی بیٹھنے والا ہوتا ہے نہ کوئی بات کرنے والا کرم دند آدمی کئی بوڑھے لوگ نہ پریسان ہیں اپنی بیماریوں سے کتنے لوگوں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں بھگوان موت دے دو اب موت کی بھیخ مانگ رہے موت بھی نہیں مل رہی ہے انہیں ہاں یا نا کتنے لوگ آج بھی ہمارے دیس میں ایسے ہیں جو موت مانگتے ہیں انہیں موت بھی نہیں ملتی کیوں نہیں کیسے مل جائے گے بھوگ نہ پڑے گا کرموں کا دند پورا بھوگ لوگیں تب موت بھی آئے گے ہے نا اس لیے کوئی اور نہ بھوگے گا ہر ویقتی اپنا سکھ دکھ بھوگ رہا ہے پھر بھی آدمی سدھرنے کو تیار پھر بھی آدمی ماننے کو تیار سمجھنے کو تیار راوڑ جیسے نہ بچ پائے کرم غلط کیے تو دند بھی تو ملا ہاں یا نا پھر راوڑ نہ بچا ہم اور آپ کیا بچیں گے بھیشم پتامہ کو بانوں کی سعیہ ملی کرموں کا دند ہی تو تھا اس لیے بھگوان چار چھے سبھگیاہ سوراٹ بھگوان سب جانتے ہیں ہم کتنے اچھے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں ہم کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں گاہ میں لوگ کہتے ہیں ماما سے ممیوری کی باتیں نہ کرو ہم سب جانتے ہیں کیوں جی بھگوان سب جانتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے سدھ ہیں کتنے بڑے یوگی ہیں اور کتنے بڑے بھوگی ہیں تھاکور سب جانتے ہیں اس لیے ایشور کی نظروں سے تھوڑا سمھل کے چلنا نظریں سمھے بھگوان بہت ویست ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھگوان کے پاس حساب کتاب نہیں تو حساب کتاب آپ لوگ آج سے اپنا کرنا شروع کر دینا کتنا اچھا کیا ہے جی بن اور کتنا برا کیا ہے بھوگے گا کون اپنوں کو بھوگنا ہے اندھا بن کے بھوگو لنگڑا بن کے بھوگو بہرہ بن کے بھوگو کانہ بن کے بھوگو روگ تمہارے بڑھاپے میں جو روگ آتے ہیں اچھا بڑھاپے میں اتنے روگ کا ہے آ جاتے ہیں یہ روگ نہیں ہے یہ لڑکپن جوانی اور بڑھاپے میں کیے گئے پاپوں کا حساب چالو ہو گیا کچھ یہیں سے چالو ہو جاتا ہے یہ یہیں کا حساب ہے صاحب آپ کہتے ہیں بھوگوان دیتے نہیں یہاں کا یہ بڑھاپے کے روگ یہیں کے حساب تو ہیں کھٹیا میں پڑا پڑا ملموتر کر رہا ہے بولانے پر کوئی آ نہیں رہا ہے پانی مل نہیں رہا پینے کو بڑھاپے میں ملموتر میں پڑا ہے درگند سے بھرا ہے یہ کیا ہے یہ تمہارے پاپوں کا ہی تو دند ہے کیا پاپ کیا ہے وہ میں نہیں جانتا بھوگوان نے حساب کیا ہوگا کیا تو ہوگا نا تم نے پاپ کرنے میں بڑا مجھا آتا ہے چوری کر لو داکہ ڈال لو کسی کے پیسے نکال لو بڑا مجھا آیا کسی کو گالی دے دو مار دو کسی کا دل دکھا دو جھونٹ بول لو کپٹ کر لو چھل کر لو بڑا مجھا آیا دھنہ سیٹھ ہو گئے بھرشتہ چار کر کے جب دند ملے گا نانی آدھائی ہاں بچتا کون ہے صاحب بچا کوئی تو نام بتاؤ کسے نہیں ملا کرموں کا دند کون بچا دس رجی کو بھی تڑپ تڑپ کے مرنا پڑا رام بھگوان کے پتا چھل بھگوان کے باپ کو بھی ماف نہیں ملی مافی نہیں ملی کرموں کا دند بھوگنا پڑا پھر تم ہم بچ جائیں گے اس لیے اپنی فائل ٹھیک کرو کسی کا دل دکھایا ہے آپ نے تو وہ بھی حساب جڑے گا کیوں دکھایا کسی کو مارا آپ تو مچھلی کھاتے ہو کچھ لوگ مرگی مار مار کے بھگوان پہنچیں گے مچھلی نے تیرا کیا بھی گاڑا تھا کیوں تُو نے اس موک پرانی کی ہتیا کر دی اپنے سواد کے لئے تُو نے مرگی کا مرگی نے تیرا کیا بھی گاڑا تھا اس کی ٹانگ چوچ ڈالی تُو نے پھر تمہیں بھی کچھا کھائے گا کوئی دھیان رکھنا تھوڑا دیر ہے ایشور کے گھر میں کیا ہے میری ماں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میرے جیون کا نبھاو ہے کہ بھگوان کے گھر تھوڑا دیر لگتی ہے صاحب پر حساب کتاب یہیں ہوتا ہے یہاں سے اوپر ہوتا ہوگا الگ ہے پر میں نے دیکھا ہے کہ حساب یہاں بھی ہوتا ایشور یہاں بھی کرتے ہیں نیا دیر سے ملتا گاڑ ملس گرائنڈ شلو بٹ شور تھوڑا دیر لگتی ہے آپ میں سے کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ایشور یہاں کا یہی دیتا ہے کتنے لوگ اس بات کے ساتھ چھی ہیں اچھا آپ سب جانتے ہیں ہمیں لگا کہ ہم نے تو دیکھا ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا جو لوگ کل اڑتے تھے نا بھگوان نے ان کے پنکھ کٹ دیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ کل بڑی بڑی ڈینگیں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اپنے شہرت کا اپنی دولت کا رتوہ دکھاتے تھے ساہب جس دولت کا گھمنڈ تھا وہ لوگ آج ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں روٹی کی ٹکڑے کو میں نے دیکھا اپنے جیون میں نے ہر دور دیکھے ہیں میں نے انسانوں کی اوقات اچھے سے دیکھی ہے اس لئے جیون میں گھمنڈ نہیں پالتا میں کبھی آپ پالتے ہوں گے گھمنڈ ہم گھمنڈ نہیں پالتے ہم نے بڑے بڑے گھمنڈیوں کو ان کے گھمنڈ کو ٹوٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے ایسے بھی ہاتھ دیکھے ہیں جو لوگوں پہ اٹھتے تھے اور انہی ہاتھوں کو پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے اس لئے آخری پوجیسن یہی ہے جب ایشور کی لاتھی پڑتی ہے نا تو واد میں ایسے کھڑے ہوتا ہے ہاں یا نا اس لئے ہم پہلے ہی سے ایسے کھڑے رہتے ہیں پربو کے چرنوں میں آخری میں ایسے کھڑے ہونے سے اچھا پہلے ہی کھڑے رہو کیوں جی ہاں یا نا یہ جو پوجیسن ہے نا یہ سمجھ رہے ہو میری ماں جو لوگ کل تک تمہیں کچھ سمجھتے نہیں تھے سمجھ نے ایسا چکر چلایا جو لوگ کل تمہیں مسلنے کی بات کرتے تھے آج وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں یہ سمجھ کا چکر ہی تو ہے ہاں یا نا اس لیے آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں بتاؤ سب سے بلوان کون ہے جور سے ہم سب سے بلوان کبھی یہ نہ کہنا کہ میں بلوان ہوں نا تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں سمجھ نے تمہیں بلوان کیا ہے تم کبھی یہ نہ کہنا میں دھنوان ہوں پیسے والا ہوں نا سمجھ نے تمہیں دھن دیا ہے اور کچھ سمجھ کے لیے ملا ہے ایک بات کان کھول کر سن لو یاد رکھنے کی ہے سب کا سمیں سب دن نہیں رہتا سمیں صدا ایک سا نہیں رہتا سمیں صدا ایک سا نہیں رہتا جس سمیں میں آپ اتنا گھمنڈ رکھ رہے ہیں انسانوں کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں یہ جو تم سمیں کو اور دھن کا جو تم رتوہ دکھا رہے ہو راوب دکھا رہے ہو اب ہی مان دکھا رہے ہو یاد رکھنا یہ سمیں گجر جائے گا کتنے دن رہو گے چڑیا کب تک اڑے گی آکاس کب تک اڑو گے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے اس لیے پورو سے بلی نہیں ہوت ہے سمیں ہوتے بلوان سب سے بلوان کون سمیں اس لیے سمیں سمیں پر ہوتے ہیں سمیں سمیں کی بات رام جنم کا دن بڑا کرشن جنم کی رات آپ کا سمیں مہیا آپ بوڑھی ہو گئے کہ نہیں میری ماں ہو گئے آپ کو بوڑھا کس نے کیا کس نے بتاؤ جلدی سزائی بتاؤنا آپ کو بوڑھا کس نے کیا بچوں نے کر دیا اچھا جن کے بچے نہیں ہیں تو وہ تو کبھی بوڑھے ہوتی نہیں ہوں گی آپ کو بوڑھا آپ بوڑھی ہوگی میہ نہیں ابھی تو آپ بوڑھی نہیں ابھی تو آپ دودھ پیتی ہیں اچھا بتاؤ آپ میں سے کتنے بوڑھے ہو گئے اچھا میہ بوڑھی ہیں میہ بتاؤ آپ کو کس نے بوڑھا کیا آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا سمینے آپ کے بال سبھید کس نے کر دیئے سمینے آپ کی کمر میں درد کس نے دیا ہے گھٹنوں میں درد کس نے دیا ہے ہاں سمینے آپ کے بالوں کا رنگ بدل گیا سمینے بدل دیا بال جھڑنے لگ گئے کس نے جھڑا دیا سمینے ہو گیا سمینے ہو گیا میہ سو لو آپ میہ آپ بوڑھی ہو گئیں کی نہیں کنفیوز ہیں میہ پچ پن سال میں بھی کہ کہوں کی نہیں کنفیوز ہے کہ میں بوڑھا کہوں اپنے آپ کو کی نہیں کہوں مان لو بوڑھی ہو گئی ہو ٹھیک ہے میری ماں سمینے لڑک پنس جب پیدا ہوئے تھے تنے سے دے سمینے آپ کو جوانی دی سمینے بڑھا پا دی اور سمینے ہی ایک دن آئے گا ایک دن وہ شام آئے گی ایک دن وہ دوپہر آئے گی ایک دن وہ صبح آئے گی ایک دن وہ رات آئے گی جو جیون کی آخری صبح دوپہر شام یا رات ہوگی یہ سمینے ہی تو ہے ہے نا میری ماں